بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید دوستو دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس اپنے آخری دنوں کے ساتھ چل رہا ہے اور آنے والا ہے دو ہزار تیس ہم پاکستان کی بات کریں دنیا کی بات کریں دو ہزار بائیس میں کیا ہوا اور دو ہزار تیس میں کیا ہونے جا رہا ہے غیب کا علم تو صرف اللہ تعالی جانتا ہے لیکن کچھ اسٹالوجر جو کچھ اپنے اندازہ لگاتے ہیں ستاروں کی چال سے وہ بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے ماضی میں کیا ہوا نیکسٹ کیا ہوگا اگر میں بات کروں بابا وانگا بابا وانگا ایک نابینا ختم تھی انہوں نے بہت ساری پیشنگویاں کی انہوں نے بہت زیادہ جو جو پریڈکشن کی ان کی کام یاب ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ان کی جو پریڈکشنز تھی وہ کام یاب ہوئیں بابا وانگا بلگاریا کی یہ ختم تھی نابینا ختم تھی انیس سو پانچ میں ان کی جو برت ہوئی جبکہ انیس سو چھنوے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بابا وانگا نے پوری دنیا کے حوالے سے بہت زیادہ پیشنگویاں کی جو کہ ان کی اگر کہیں تو ہنڈر پرسنٹ نہیں تو ایٹی پرسنٹ یا سیونٹی فائی پرسنٹ بلکل ایکوریٹ ثابت ہوئی بابا وانگا نے بات کی تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ پانچ ہزار انسٹھ میں یعنی کہ ففٹی ففٹی نائن میں پانچ ہزار ابھی دو ہزار تیس شروع ہونا ہے پانچ ہزار انسٹھ میں انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی یعنی کہ اس کے بعد دنیا کا نام و نشان ختم ہو جائے گا یہ بابا وانگا نے بات کی تھی بابا وانگا نے دو ہزار بائیس کے بارے میں بڑی ساری پشینگویاں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار بائیس اب ہم دو ہزار تیس کی بھی بات کریں گے اور دو ہزار تیس کی حوالے سے کیا پریڈکشن کی تھی لیکن دو ہزار بائیس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ایشائی مبالک اور اسٹریلیا میں سلاب آئے گا ناظرین آپ نے دیکھا دو ہزار بائیس کا ہی سال تھا پاکستان تقریبا سیونٹی پرسنٹ پاکستان کا حصہ ڈوب چکا تھا اس پریڈکشن کو جتنے اسٹرالوجر ہیں جتنے انٹرنیشنل محرے علم نجوم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا وانگا اس کی پریڈکشن کر کے گئی تھی کہ دو ہزار بائیس میں جو سلاب آئے گا وہ پاکستان میں جو سلاب آیا فلاڈ آیا وہی ہے بابا وانگا نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ دنیا میں ایک سنامی آئے گا اور بڑا سارا بھا کے لے جائے گا ہم نے دیکھا دو ہزار چار میں سنامی آیا سنامی نے کیسے تباہی مچائی اور کیسے دنیا کو اپنی لپیٹ میں دیا بابا وانگا نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک صدر آئے گا جو سیاہ فام ہوگا امریکہ کے اندر سیاہ فام صدر کا کوئی سور نہیں تھا لیکن ہم نے دیکھا اوباما کی صورت میں امریکہ کے اندر ایک صدر آیا سیاہ فام آٹھ سال مکمل کی اور وہ چل دیا بابا وانگا نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سویت یونین جو سویت یونین ایک بہت بڑی پاور تھا وہ ٹوٹ جائے گا تھا یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن بابا وانگا نے جو جو باتیں کی وہ ساری ایز ایٹ ایز پوری ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مشرقی اور مغربی جرمنی جو الگ الگ ہو چکے تھے وہ دوبارہ ایک ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سائی بیریہ کے علاقے میں کوئی ایک وائرس آئے گا اور یہ وائرس بہت خطرناک ہوگا دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا وانگا نے جو کرونا ہے کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی انہوں نے بیماری کی بات کی تھی کہ کوئی بیماری پھیلے گی وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو لوگ اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے یہ اب ساری بات میں نے پیچھے کی ہے ماضی کی اب اگر دیکھا جائے تو بابا وانگا نے یہ کہا تھا کہ دو ہزار بائیس کے اندر ایک ٹکنالوجی میں لوگ اتنا مصروف ہو جائیں گے ٹکنالوجی ہو جائے گی لوگ ٹکنالوجی کی لائف میں بیزی ہو بہت زیادہ ہو جائیں گے اور آرٹیفیشل چیزیں شروع ہو جائیں گی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں فیس بک جو فیس بک اب چین ہونے جا رہا ہے میٹا بن گیا اب یہ ساری وہ ویجول چیزیں آ جائیں گی ہولوگرام ٹکنالوجی آ جائے گی ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی دنیا ٹکنالوجی میں انگیج ہو جائے گی یہ بابا وانگا کی لوگ اس پریڈکشن کو بھی اس کے ساتھ نتھی کرتے ہیں اب اگر میں بات کروں دو ہزار تیس کی دو ہزار تیس کے لیے بھی بابا وانگا نے کچھ پریڈکشن کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو ہزار تیس میں ایک شمسی طوفان آ جائے گا یہ شمسی طوفان کیا ہوگا اور انہوں نے کہا تھا یہ شمسی طوفان کے نتیجے میں زمین کی جو مکنہ تیسی ڈال ہے وہ بن جائے گی یہ تبدیل ہو جائے گا دنیا کا مدار تبدیل ہونے کی بات کی تھی بابا وانگا نے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دو ہزار تیس کے اندر ہی خلائی مخلوق میں لاکھوں بشندے ان کا خلائی مخلوق حملہ کرے گی یہ کونسی خلائی مخلوق ہوگی کس طرح ہوگی خلائی مخلوق کے حملے کے نتیجے میں لاکھوں لوگ لاکھوں بشندے مر جائیں گے یہ اللہ تعالی رحم کرے بڑی خوفناک اس طرح کی پریڈکشنز تھی ان کی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انسانوں کو دو ہزار تیس کے اندر لبارٹری کے اندر پیدا کیا جا سکے گا یعنی کہ کچھ لوگ اس کو تشبیح دیتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا کنسیپٹ جو ہے یہ بابا ونگا کا اس طرف اشارہ تھا یہ بابا ونگا کی جو پریڈکشنز تھی دو ہزار تیس کے حوالے سے اور انہوں نے ایک پریڈکشن اور بھی دی تھی جو ختمناک قسم کی پریڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک پاور پلانٹ میں دھماکہ ہوگا اور یہ جو پاور پلانٹ کا دھماکہ ہے یہ بریعظم ایشیا کے علاقوں کو دندلا دے گا اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا جو چین ہے چین کے اوپر بادل آئیں گے چین کے اوپر ایسی کچھ چیزیں ہوں گی جس کے بعد چین بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے یہ بابا ونگا کی پریڈکشن تھی انہوں نے اس حوالے سے بڑی ساری پریڈکشن کی انہوں نے کہا لوگ ڈاکٹر جو ہیں منہنت یہ بات کریں گے دو ہزار تیس کے اندر اور کوئی ایسا وائرس آئے گا جو ایک بیماری کو جنم دے گا جو بیماری لوگ انجیکشن کی شیپ میں یا کسی ایسی طریقے سے لوگوں کے اندر انجیکٹ ہوگی وہ بیماری اور انجیکٹ کرنے کے بعد وہ بیماری پھیلے گی اور بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہو جائے گا یہ بابا ونگا نے بات کی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایک بہت بڑا ملک ایک چھوٹے ملک پہ حملہ کرے گا اس کے بعد یہ جو حملہ ہوگا یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا دوستو اگر ہم بات کریں اب رشیہ کی بابا ونگا نے یہ بھی کہا تھا کہ جو رشیہ ہے جو روس ہے یہ روس اوپر جائے گا روس پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا امریکہ اور یورپ ٹوٹ جائے گا اگر ہم بات کریں یورپ ٹوٹنے کی تو یقینی طور پہ اب انگلنٹ الگ ہو چکا ہے جو یورپ سے انگلنٹ نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے یہ یورپ ٹوٹنے کی ایک نشانی ہے بابا ونگا نے یہ کہا تھا کہ جو روس ہے وہ اگلی دنیا کا بادشاہ یا حکمران ہوگا اب یہ ساری صورتحال کس طرف جاری ہے کیا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی ایک پشین گوئی کی تھی کہ دو ہزار چھالیس دو ہزار چھالیس کے اندر آرگن ٹرانسپلانٹ ٹکنالوجی آئے گی جس کے ذریعے لوگوں کو سو سال تک زندہ رکھا جا سکے گا یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن بابا ونگا نے یہ ساری اپنی پریڈکشن کی لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ جو ترقی پذیر اور ترقی آفتہ ممالک میں فرق یہی ہے کہ ہمارے ممالک میں جس طرح بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہیں تو لوگ اردلی ان کی جو ایج ہے وہ جلدی ڈیپس ان کی ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتے ہیں یورپ میں علاج بہتر ہوتا ہے اس لیے ان کا تھوڑا عمر کا زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں اب بابا ونگا کے لیے سو سال تک یعنی کہ لوگوں کو زندہ رکھا جائے گا یہ ناظرین پاکستان کے حوالے سے بابا ونگا نے کیا کہا یہ پاکستان کے حوالے سے اس طرح تو بات ابھی تک کوئی سامنے نہیں ہے لیکن جو ایشیای ممالک پاکستان چونکہ ایشیا کا ہے اور ایشیا کا مین خطہ ہے اور چین کے بالکل ساتھ ہے یہ پاکستان پہ اب کیا اس کے اثرات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے اب یہ دیکھنا ہوگا انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ دنیا میں ایک وقت آئے گا ایلینز آئیں گے ایلینز کی آمد ہوگی یہ ہم ڈراموں اور فلموں میں تو دیکھتے ہیں ایلینز آتے ہیں لیکن بابا ونگا کی پشینگو یہ بھی تھی کہ ایلینز دنیا میں آ جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دنیا میں پانی کے جو پینے کا پانی ہے اس کی قلت ہو جائے گی ناظرین پانی کی قلت تو یقیناً ہو چکی ہے پاکستان کے اندر بھی ہو چکی ہے یہ ساری صورتحال پاکستانیوں کو بھی دیکھنی پڑے گی اب دیکھنا یہ ہوگا یہ بابا ونگا نے آج سے کوئی تنتالیس پر ترتالیس سال ہو گئے ہیں یہ پشینگویاں کی ہوئے ہم نے دیکھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ لیڈی ڈیانا کے حوالے سے بات کی تھی انہوں نے یورپ کے حوالے سے بات کی تھی انہوں نے سویت یونین ٹوٹنے کے حوالے سے بات کی انہوں نے بات کی تھی کہ جو ایک سیاہ فام امریکہ کا صدر ہوگا یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اب آگے جا کے کیا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آنے والے دنوں میں دوہزار تئیس پاکستان کیا لے کے آئے گا پاکستان میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ خیر رکھے اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت کرے اور جو ہمارے اندر ہم جو بٹ چکے ہیں جو نفرتیں ہیں جو دوہزار تئیس کا سال ہے اللہ کرے کہ ہمارے لئے امن کا سال ہو محبت کا سال ہو ہمیں اپنے دین کو مضبوط کرنے کا سال ہو اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ لگائے اور پاکستان کی حفاظت کرے دوستو فی الحال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ